اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو می چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مینول نکاح نمہ اور کمپیوٹرائز نکاح نمہ دونوں کے اندر ڈیفرنس کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹرائز نکاح نمہ چاہتے ہیں لینا تو وہ کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نادرہ کے اندر آپ نے جا کے انتراج کروانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو تمام کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا تھا چونکہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کلک کے سبسکرائب کے بٹن کے پر کلک کر کے سبسکرائب کریجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹسٹ ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مینویل نکار نامہ کے مطلق کے مینویل نکار نامہ یہ کیا ہوتا ہے کون ایشیو کرتا ہے اس کو دیکھیں جو مینویل نکار نامہ ہوتا ہے کہ یہ ریجسٹرڈلی جنہوں نے لائسنس حاصل کیا ہوتا ہے وہ پرنٹنگ والے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا پرنٹنگ والے اس کو پرنٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ کسی بھی نام کے اوپر جو ہے مطلب یونیل کانسلس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایشیو کیا جاتا ہے یا کسی بھی مینویلی کوئی پرسن جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے نام کے اوپر جو ہے وہ یہ جو نکار نامے کا ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس کو اپنے نام کے اوپر ایشیو کرواتا ہے شکر وانے کے بعد جب بھی نکاح نامہ کہیں پہ بھی نکاح پر آیا جاتا ہے اس میں موسیقی طور پر سب سے پہلے یہ ایک مینون نکاح نامہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر نہ صرف تمام شادی کے حوالے سے قوائف موجود ہیں بلکہ اس کے اندر جو حق مہر کی رقم ہوتی ہے اس کی تمام کی ہوتی ہیں گواہان کے تمام کی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اگر کسی بھی قسم کی کوئی شرائط رکھی گئی ہیں ان کی بھی تمام کی ڈیٹیل ہوتی ہے جس بندے نے نکاح پر آیا ہوتا ہے اس کی تمام ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں اور سگنیچر وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہے یہ ایک مینولی نکاح نامے کے اوپر لکھی جاتی ہے اگر ہم کمپیوٹر اس نکاح نامے کی بات کرنے تو اس کے اوپر صرف قوائف کی درج کیا جاتا ہے کوئی بھی اگر نکاح نامہ ہے وہ اگر کسی بھی بندے نے اس کو ایشو کروانا ہے تو نکاح نامے کے لیے ضروری ہے کمپیوٹر اس نکاح نامہ بنوانے کے لیے کہ اس کے لیے آپ کو مینولی نکاح نامہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر مینولی نکاح نامہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر اس نکاح نامہ جو ہے وہ نہیں بنوا سکتے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوگی اس میں اس چیز کو مینشن کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر دلہن کے قوائف ہوتے ہیں دلے کے قوائف ہوتے ہیں شادی جو انجام پائی جاتی ہے اس کی تاریخ ہوتی ہے اور جو نکاح ہوا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے اگر عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو کمپیوٹرائز نکاح نامہ ہے یہ نادرہ ایشو کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ بلکہ ایک آپ کے جو مطلقہ یونین کانسلز ہیں یا فیلڈ آفیس ہے وہ اس کو ایشو کرتے ہیں تاہم یہ نادرہ سے لنک ہوتا ہے نادرہ کی یہاں پر اگر آپ لاس کے اوپر جائیں تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ this certificate verify through اور اس کے بعد ویب سائٹ کا لنک دیا جاتا ہے کہ اس کے تھوہ آپ اس کو verify کر سکتے ہیں اور یہاں پر لنک اگر دیکھیں تو ڈیٹ.nadra.gov.p کے slash verify تو نادرہ کی طرف سے بقیدہ ویب سائٹ کا لنک دیا جاتا ہے کہ اس لنک کے ذریعے آپ اس کو verify بھی کر سکتے ہیں جو کہ نادرہ سے لنک ہے تو یہ نادرہ سے لنک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ministry of foreign affairs جو ہیں اس سے اس کی authority ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ جاتے ہیں آپ چاہے پاکستان ان ہے یا باہر ہیں تو یہ تمام کی اس بھی قسم کی اس کو verification کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ تمام جگہوں کے اوپر accept کیا جاتا ہے اور اس کا online record موجود ہوتا ہے جبکہ manual لگا نامہ ہوتا ہے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے online record موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کی اوپر جتنی بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں computerization جو mirror certificate اس کے اوپر موجود نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی status کو change کروانا ہے شادی کے حوالے سے نادرہ کے اندر تو یہ computerized نکار نامہ آپ کو لازمی لے جانا پڑے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر آپ دکھائیں گے تو then آپ کا جو ہے وہ math set جو نادرہ کے اندر جو status ہے اس کو change کیا جائے گا تاہم اس کا link جو ہے وہ نادرہ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ computerized نکار نامہ آپ نے بنوانا ہے تو اس کی جو fees کی اوپر بات کر رہا تو یہ تقریبا اپروکسی میٹلی جو ہے وہ 300 کی fees ہوتی ہے میں بھی اس کے میں اکس وقت جو ہے وہ اس کے اندر میں بھی کوئی increasement بھی ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ میں نے آپ کو manually اور computerized نکار نامہ سے متعلقہ آپ کو بتایا اگر اس سے متعلقہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching and allah afir